اردو شاعری میں مستاد خالف صاحب کا نام بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے جیسے کہ انگلیش شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاسر نے انگلیش لینگویج کو ایک شکل دی اور اس کو ایک مقام دیا اور انگلیش لینگویج چاسر کے بعد انگلیش لینگویج اس قابل ہوئی کہ اس میں جو ہے نا سیریس کا نام بھی کیا جا سکے اور اس میں شاعری اور سب کچھ اس کو ایک لینگویج کا درجہ دینے میں جیفری چاسر نے بہت بڑا کردار آدھا کیا کنٹری باری ٹیلز لکھے تو جو اپنا غالب صاحب ہیں انہوں نے اپنے دیوان دیوان غالب لکھ کر اردو پہ بہت بڑا احسان کیا اور انہوں نے اردو کیوں ایک جو خوبصورت لینگویج کی شکل دی اور سلیس بنایا خطوط غالب وہ ایسے ہیں کہ اب بھی آپ حطوط غالب پڑھیں تو لگتا ہے کہ غالب میں آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور بہت انجائے کرتا ہے اور دوسرا غالب صاحب کی جو شوخی طبیعت شوخ مزاجی تھی جو ان کے مثال میں شوخی تھی اس کی کیا بات ہے اور ان کی شاعری میں ان کی غزلوں میں بھی نمائیا ہے اور ان کے خطوط میں بھی تو غالب کو ایسے جو اینا مشکل شاعر سمجھا جاتا ہے فیض صاحب کو بھی اور لیکن غالب کو زیادہ کیونکہ وہ ذرا پہلے کے ہیں تو لیکن اگر آپ اور ہم ساتھ چلیں تو انشاءاللہ مجھ بھی پہلے بہت مشکل لگتا تھا غالب لیکن غالب اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم ٹائم نہیں دیتے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں یہ ڈیفیکلٹ ہے تو اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے حالانکہ غالب ایک جینئس تھا اور غالب کا ایک ایک شعر اتنا قیمتی ہے اور بندہ سوچتا ہے کہ یار غالب کتنا ذہین بندہ تھا یہ اس کے ذہن میں یہ خیالات آتے کیسے نئے نئے خیالات آپ کو ہر جو شعر ہے اس میں اور پھر ان کے مزاج کی شوخی اور ان کا جو ہے نا انداز لینگویج کی خوبصورتی غالب پہ ختم ہے اگر آپ کو اردو لینگویج سے محبت ہے اور آپ دیوان غالب آپ نے نہیں پھڑا تو آپ نہیں کچھ مینک پھڑا تو ہم آج غالب میاں غالب صاحب استاد غالب کی ایک غزل پڑھیں گے ٹھیک ہے جو انشاءالہ اور بھی پڑھیں گے تو پہلے ہی جسی سے شروع کرتے ہیں اور غالب کہتا ہے کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی بڑی مایوسی ہے کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی کوئی ہماری کوشش کرتے ہیں کوئی کچھ اچھا بن جائے کوئی امید ہے ہماری کچھ بھی کام نہیں آتا کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بر نہیں آتی کہ مرنا تو ہے ایک دن لیکن پریشانی سے نیند کیوں راتی ہیں آئے اور یہ شعر بہت پیانا ہے زبر بہت کیا بات ہے آگے آتی تھی حال دل پہ حسی آگے آتی تھی یعنی پہلے آتی تھی حال دل پہ حسی آگے آتی تھی حال دل پہ حسی اب کسی بات پر نہیں آتی جانتا ہوں سواب تاہت و زہود پر طبیعت ادھر نہیں آتی ہے کچھ ایسی ہی بات جو چھپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی کہ ایسی بات ہے جو میں بتا نہیں سکتا ورنہ کیا بات کرنا نہیں آتا بات تو کرنا مجھے آتا ہے لیکن میں ایسی بات ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ ناراض ہو جاؤ گے کیوں نہ چیخوں کے یاد کرتے ہیں میری آواز کر نہیں آتی کہتا ہے کہ میں رونا پڑتا ہے چھکنا پڑتا ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ رو رہا ہے چھک رہا ہے شکر ہے اعزاب میں ہے مسیبت میں ہے میری طرف سے میری وجہ سے کیونکہ اگر میں چیخوں اور رو نہیں اور اس کو آواز نہ آئے تو وہ پہ پوچھتے ہیں کہ غالب کیدہ ہے یہ رو کیوں نہیں رہا اس کو تکلیف کیوں نہیں ہے یہ خوش تو نہیں ہے گئی کیوں نہ چیخوں کے یاد کرتے ہیں میری آواز گر نہیں آتی داغ دل گر نظر نہیں آتا داغ دل گر نظر نہیں آتا بھو بھی ہے چارہ گر نہیں آتی کہ اے میرے علاج کرنے والے چارہ گر یا دوست میری غم خاری کرنے والے داغ دل میرا نظر تو نہیں آتا دل تو اندر ہے چھپا ہوا ہے لیکن اس کے جلنے کی جو بھو ہے کیا تمہیں وہ بھی نہیں آ رہی کہ میں محبت کی وجہ سے اس کے غم میں جل رہا ہوں تو تمہیں اس کی بھو بھی نہیں آتی کیا اور یہ شیر کیا بات ہے ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے پر نہیں آتی کہ موت آتی ہے پر نہیں آتی مستی تکلیفیں تو روزانہ آتی رہتی ہیں لیکن ہم مرنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ اب مر جائیں یہ تکلیفوں سے جان چھوٹ جائے ایک ہی دن پہ خاتمہ ہو جائے لیکن وہ نہیں آتی مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے پر نہیں آتی وہ آرزو میں ہی ہمارا مرنا ہے ایک طرح سے کہ موت کے انتظار میں جو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک موت ہی ہے نا کہ بندہ اگر موت کا انتظار کر رہا ہے مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے پر نہیں آتی اور کعبہ کس موں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی love you غالب the great